دنیا کا حسن اور دنیا کے بعد کی زندگی کا جو خوف ہے اور اس خوف کی وجہ سے شخصیت کو طیب و تاہیر بنانے کا جو جذبہ کسی خاتون میں ہے ان کا تعلق بھوپال سے ہے نسوانی آنا کی بہت سلیقے سے حفاظت کر رہی ہیں محترمہ نسرت مہدی صاحبہ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں سامین بہت غور سے انہیں سننے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر نسرت مہدی بھوپال کی شائرہ خاتین و حضرت آج کا جو دور ہے اس میں ایک نوجوان شائر کہتا ہے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا یہ آج کا نوجوان شائر عشق کرتا ہے دیکھئے یہ شائرہ اس کو کس طرح کہتی ہے غزل کا مطلع پیش کر رہی ہوں توجہ ارز کرتی ہوں کہ عشق میں مجنو فرہاد نہیں ہونے کے عشق میں مجنو فرہاد نہیں ہونے کے یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے اور یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا اور دو چار برس بعد نہیں ہونے کے اور دو چار برس بعد نہیں ہونے کے بہت شکریہ اصل میں حامد صاحب پورا مشائرہ لوٹ کے لے گئے ہیں مجھے تھوڑی دیر بعد آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو اس ماحول سے باہر نکالنا ہی مشکل ہوا جا رہا ہے خیرہ دیکھیں میں بھی آپ کے شہر میں آئی ہوں اور مہمان ہوں اسی کی لاج رکھ لی جگہ عرض کرتی ہوں کہ کیا کہا توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے کیا کہا توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے دیکھو ان باتوں سے ہمشاد نہیں ہونے کے دیکھو ان باتوں سے ہمشاد نہیں ہونے کے بہت شکریہ کافی ہیں میرے لیے اور ایک سنجیدہ شیر اور کلکتہ کی جو سنجیدہ سماعتیں ہیں وہاں تک پہنچے گا اس یقین کے ساتھ پڑھ رہی ہوں عرض کرتی ہوں کہ گھر لیے پھڑتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے گھر لیے پھڑتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے تم اگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے تم اگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے بہت شکریہ اور ماتہ پیش کر رہی ہوں کہ ہم نے خود پہنی ہے نسرت یہ وفا کی زنجیدہ ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے بہت شکریہ عشق میں مجنوع فرہاد نہیں ہونے کے یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے ایسی محبتوں سے قطع سمات فرمائے عرض کرتی ہوں کہ ندامتوں کا رنگ جس کی آجزی میں آ گیا ندامتوں کا رنگ جس کی آجزی میں آ گیا وہ تیرگی سے چل کے جیسے روشنی میں آ گیا اور یہ شیر بطار خاص پیش کر رہی ہوں کہ جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا ایک مطلع کہ میں زندگی کی کتاب میں ایک فسانے بے اثر نہیں تھی میں زندگی کی کتاب میں ایک فسانے بے اثر نہیں تھی ورق کو جلدی اُلٹ گئے تم میں قصہ مختصر نہیں تھی ورق کو جلدی اُلٹ گئے تم میں قصہ مختصر نہیں تھی ایک مطلع اور ایک شعر کہ حق پرستو کی جہاں رائے شماری ہوگی حق پرستو کی جہاں رائے شماری ہوگی سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی اور یہ شعر بھی اسی معابض سے سنیے کہ تول کر دیکھ لے عظمت کی ترازوں میں اسے تول کر دیکھ لے عظمت کی ترازوں میں اسے میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی بہت اچھے واہ 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 تول کر دیکھ لے عظمت کی ترازوں میں اسے میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی اے غزل کے دو تین شعر اور پھر بس جلدی ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی بلکل جو مطلع ہے برائے مطلع ہے اسے محبت سے سنیے گا کہ خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا اس نے وعدہ بھلا دیا ہے کیا اور شعر یہ بطور خاص سن لیجئے گا محبتوں سے بھی اور نوجوانوں کی نظر کرتی ہوں کہ ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے تم نے سب کو بتا دیا ہے کیا محترمہ کیا حوصلہ ہے آپ کا ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے تم نے سب کو بتا دیا ہے کیا اور ارز کرتی ہوں کہ کیوں میرا درد سہتے رہتے ہو کیوں میرا درد سہتے رہتے ہو کچھ پرانا لیا دیا ہے کیا اور مغتا پیش کرتی ہوں کہ دل دل بہت مزمہل سا ہے نسرت دل بہت مزمہل سا ہے نسرت تم نے کچھ کہہ کہا دیا ہے کیا تم نے کچھ کہہ کہا دیا ہے کیا یہ قطع پیش کر رہی ہوں دیکھیں ملک میں جو یہ اس وقت جو دور ہے اس میں آپ کے اور ہمارے بحاف پہ کوئی بھی ہماری نمائندگی کر رہا ہے احتجاج کا وقت ہے اور وارننگ کا وقت ہے ہمیں انہیں وارننگ دینی ہے یہ قطع پیش کر رہی ہوں سمات فرمائے گا ہم درد بھی نہیں میرا غم خار بھی نہیں جس کا شعور خود ابھی بیدار بھی نہیں یہ کون کر رہا ہے نمائندگی میری یہ تو میرے قبیل کا سردار بھی نہیں بہت اچھے یہ کون کر رہا ہے نمائندگی میری یہ تو میرے قبیل کا سردار بھی نہیں بہت شکریہ اے غزل کے دو تین شیر پھر آپ کی زہمت تمام مطلعہ ان کی نظر کرنے والی ہوں کہ جو بہت نکتہ چینی کیا کرتے ہیں سمات فرمائے آج زی آج ہے ممکن ہے نہ ہو کل مجھ میں آج زی آج ہے ممکن ہے نہ ہو ممکن ہے اور شیر سنیے زندگی ہے میری ٹھہرا ہوا پانی جیسے زندگی ہے میری ٹھہرا ہوا پانی جیسے ایک کنکر سے بھی ہو جاتی ہے ہل چل مجھ میں آج زی آج ہے اگر کچھ نیا کہہ دیا ہو اس چھوٹی سی شائرہ نے تو دعاوں سے نوازیے گا اسٹیج کی توجہ جاتی ہوں خواہشیں آکے لپٹ جاتی ہے سانپوں کی طرح خواہشیں آکے لپٹ جاتی ہے سانپوں کی طرح جمہکتا ہے تیری یاد کا سندل مجھ میں جمہکتا ہے ہم آفتہ پیش کر رہی ہوں پھر آپ کی ذمہ تمام اب وہ آیا تو بھٹک جائے گرستہ نسرت اب وہ آیا تو بھٹک جائے گرستہ نسرت اب گھنا ہو گیا تنہائی کا جنگل مجھ میں اب گھنا ہو گیا تنہائی کا جنگل مجھ میں آج زی آج ہے ممکن ہے نہ ہو کل مجھ میں اس طرح عیب نکالو نہ مسلسل مجھ میں آج زی آج ہے بہت شکریہ حضرت بہت اچھے ڈاپٹر نسرت مہدی صاحب بہت شکریہ